ہندوستان سے پیار بولو ہندوستان سے پیار ہے کی نہیں تو جتنے ہندوستان ہے جھر ہندوستانی ہو پورا مجمع دونوں ہاتھ لا رہا کہ پلاؤ ہندوستان کا مشورہ بس اتنی آہ 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 تنا ہے اپنے ملک سے ابے ہندوستانی ہو تو پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہانگے اپنے سمچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیس کرو تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے دونی آواز پر دنیا میں فائلے پوڑا مجمع دونوں ہاتھ لہران کے بولوں ہندوستان کا نسلوات خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان ما شاء اللہ اس لیے تو بریلی کے تازدار نے کہا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اُن اچھوں سے اچھا ما شاء اللہ آج آپ لوگ کی دیوانگی دیکھ کر کے پتا چل لہا ہے آج عاشقوں کے مجمع میں تقریر پھرے چونکہ عشق اور محبت میں بہت فرق ہے عشق اور محبت میں بہت فرق ہے محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی کسی پردھان سے محبت کرتا ہے تاکہ موقع پر کام آ جائے کوئی کسی نسپیکٹر سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی پیم سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی سیم سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی گنڈا سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی بندماس سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے میں مفتیان کرام کے قدموں کو چنوں گا کہوں گا ہمیں بھی یہی سہارا ہے کہے گا نہیں ہمارا سہارہ کوئی قیم نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی قدماش نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی گنڈا نہیں ہو سکتا ہمارا سہارہ کوئی مرخیہ نہیں ہو سکتا اب آپ کا ذہن پریشان ہوگا شفیق اللہ ہمیں تو سہارہ چاہیے نا آخر ہمارا سہارہ کون ہے تو علامہ مفتی افتاب کا جواب ہوگا ہاں ہمارا سہارہ وہی ہے جو غرشی آزم کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو غریف نماز کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ کہی ہے جو قطعبتین بختیار کاکی کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو گیوہ کے باری صفاق کا سہارہ ہے ابن مقدس ہستیوں کا شہارہ کال ہے تو چلو کریں آلہ حضر کی بارگاہ میں تمہیں رہے امان کہیں گے غمصدوخو رزا مستدی جیے گئے ہیں غمصدوخو رزا مستدی جیے گئے ہیں دیکھ سو کا سہارہ ہمارا عالمی جنا زور سے بولتا اور زور سے اس لیے تو میں نے مندل پڑھا تھا پرتم پرتم اس مالک نے سب سے پہلے اس چیز کو جنم دیا بڑے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں شفیق اللہ بھی ہے مفتی صاحب قبلہ بھی یہیں کیا ہے اللہ ماں مفتی نہیں اللہ ان کی عمر میں عمل میں صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے مولا اس مدرسے کو دین دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے سیان حاضر ہے سب لوگ یہیں موجود ہیں نا کہیں چلے تو نہیں گئے ہیں جو لوگ یہاں حاضر ہیں جو آپ کو ایک مجمع بولنے سبحان اللہ آپ دیکھیں ہمارے حضرت کافی عمر دراز ہے لیکن میں آپ سے پہلے پوچھوں گا پہلے نئی مطیب مولانا بنے بعد میں پہلے نئی مطیب پہلے آفتہ بالم مفتی بنے بعد میں شفیک اللہ کو لے لو پہلے شفیک اللہ چدرویدی بنا بعد میں پہلے شفیک اللہ مولانا بنا بعد میں پہلے شفیک اللہ جو کچھ بنا بعد میں پہلے اپنے 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 اپن باڈ میں پہلے عمر فاروقی آسن بنے پہلے اشمال شخابت کا تعددار بنے پہلے آدم شےڑ خدا بنے باڈ میں پہلے عام انسان شہابی بنے باڈ میں پہلے حسین شہدوں کا امام بنے باڈ میں آل امر چلو پہلے آدم شفی حلا بنے پہلے محمد بنے پہلی محمد بنے پہلے براہف کلید اللہ بنے بعد میں پہلے اس حمال سبی اللہ بنے بعد میں پہلے نوہ نچی اللہ بنے بعد میں لیکن خربائیں چاہو اپنے آپ کا انہوں لہ پر میرا تیرا کائنات کا رسول پہلے بنے رسول اللہ آمنہ کا بیٹا بنے بعد میں پہلے بنے رسول اللہ عفضل اللہ کا لختی جیگر بنے تیرا زور سے بلدو اور زور سے اور جھوم کے تیرا بلدو سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے جو لوگ اپنی ماں سے محبت کر دیں ماں کے نام پہ بلدو سبحان اللہ پورے امنداری سے بتاؤ اگر اسلام کے لیے چاند دیڑی پڑے تو کتنے لوگ دینے کے لئے تیار ہو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے اے مولا تو تو دیکھ رہا ہے تیرے گنہگار بندے تیرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان علماء کو گواہ بنا رہے ہیں اسلام کے لیے اگر جان دینی پڑے دے دیں گے گردن کٹانی پڑے تو کٹا دیں گے لیکن مصطفیٰ کے دین کو چھپنے نہیں دیں گے اے مولا تیرا بندہ آج تیری رسا کے لیے وعدہ کر رہا مولا اگر یہ پہ نمازی ہو تو نمازی بنا دیں جھوڑ بولتا ہے تو توبہ کی توفیق دیں شرابی ہو تو توبہ کرنے کی توفیق دیں آج یہ جان نہ سکا ایک جلسے میں چیلنج کیا تھا میں اعمل دھرم کے بات کرتا ہوں کوئی ایسا بندی جی لاؤ جو گیتہ کا حافظ ہو رمائن کا حافظ ہو وہ کتاب ہی ہے اسی نہیں ہے جس کا کوئی حافظ بن ہے لیکن وعدہ قرآن تیری عظمت و پقدس کو سلام مسلمان کا پارہ سال کا بچہ اپنے شینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے آج یہ مدرشاہ جو مصدفہ کا گھر ہے جہاں اسلام کا سباہی تیار ہوتا ہے دین کا خاصی تیار ہوتا ہے آج یہ جتنے علماء حفاظ دیکھ رہے ہو یہ اس دن ہی جیسے مدرسوں نے ہمیں دیا آپ اپنے علماء کی قدر کرو اپنے رہبروں کی بات مانو آج یہ مدرشاہ ترقی کرے گا تو اسلام کا باغ لہرائے گا میں چاہتا ہوں دیکھو میں نیپال سے آیا ہوں آپ لوگ کے سارے حالات کو تو میں جانتا نہیں لیکن میری دلی خواہش ہے اس جلسے میں کوئی ایک نوجوان ہے جو اس جلسہ میں مدرسہ کے لئے گیارہ سور پہ دے دی ہے کوئی ایسا ماں کا وفدار بیٹا ہے کوئی ماں کا جیالو بیٹا جو اپنے ماں باپ کی حسالِ سواب کے لئے اور ماں باپ کی عمر کی برکت کے لئے اس جلسے میں کوئی ماں کا جیالو لیٹا ہے جو اس مدرسہ سخاوتل علوم جس نے ساتھ ساتھ حفاظِ کرام آپ کو دیا ہے ماشاءاللہ کیا نام ہے حاجی سقبل حسین ماشاءاللہ ہمارے حاجی سقبل حسین نے کیا رسول پہ دینے کا وعدہ کیا ہے پیرا نعرہ لگا دو نعرہی تربیر نعرہی رسالہ ماشاءاللہ ہمارے حاجی سقبل نے میرے جملے کی قدر کی ہے اللہ ان کو جنت میں جگہ تک فرمائے جب ہمارے حاجی سقبل حسین جنت میں جائے میں چاہوں نہ کوئی دوسرا جنتی ہے جو حاجی سقبل حسین کے ساتھ جنت میں جاننے کی تیار ہو جائے ہمارے ایک حضرت تشریف لارہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیرا نعرہ لگا دو نعرہی تربیر نعرہی رسالہ ماشاءاللہ 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 اے ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مولانا حنان صاحب نے اپنے والد بزرگوار جن کے نام سے یہ مدرسہ ہے ان کے سال سواب کے لئے گیارہ سور پیر دینے کا وعدہ کیا ہے پان سو نرد دیا ہے دو جنتی ہو گئے کوئی تیسرا جنتی ہے اس جلسے میں ماشاءاللہ ہمارے ربی علیہ السلام اسلام کی بہار ماشاءاللہ کیا نام ہے بھئی ہے ربی علیہ السلام ربی علیہ السلام چودھری اسلام کی بہار اور ماشاءاللہ ہمارے حلی جناب سخاوت صاحب مرہوم و مغفور کا پوتا جنہوں نے ایک ہزار روپیہ نفت دیا اور تین پوری سمن دینے کا وعدہ کیا ہے حاجی فیض الدین صاحب کیارہ سر پی ماشاءاللہ نارے اکدیر حاجی فیض الدین صاحب نے کیارہ سر پی دینے کا وعدہ کیا یہ چوتھا جنتی ہے کوئی پانچوہ ہے کوئی پانچوہ جنتی ہے اس ہزاروں کے مجمع میں جو اس مدرسہ سخاوت الولم کو ماشاءاللہ کیا نام ہے سیکھ جنیع العالم شیخ جمیع العالم صاحب گیارہ سو کیا نام ہے اے ماشاءاللہ نارے اکدیر نارے رسالت ہمارے زاکر حسین صاحب نے مکمل تو ہزار اس مدرسے کو عطا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کل کل کفور شمعہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا کیوانا چاہیے کیوانوں کو تحقیق سے کیوانا مت کہو کیوانا بہت سوچ کیوانا بہت سوچ کیوانا بہت سوچ جنتی ہے کام سو نگت چھ سو ادھار ساتھوہ جنتی آیا کوئی آٹھوہ ہے جو جنت کے آٹھوہ دروازوں کا صدقہ حاصل کر لے جنت کے آٹھ دروازے ہیں وہ آٹھ دروازوں کا صدقہ حاصل کرے کوئی آٹھوہ جنتی ہے آ جائے یہ علماء گواہ ہو جائیں گے یہ زمین بھی گواہ بن جائے گی یہاں فرش میں حاضر ہے کوئی گواہ ہو جائیں گے مولا آج مدرش شخواد العلوم کی ترقی ماشاء اللہ اس میں کام بھی چل رہے ہیں کچھ کام لنگ تر تک پہنچا ہے ماشاء اللہ کوئی آٹھوہ جنتی ضرور آئے گا ہمیں بسواس ہے کہ ہم نے دنیا دار سے نہیں مانا ہے مصطفیٰ کے وفادار سے مانا ہے غریب نواز کے چہنے والے سے مانا ہے چلیے آٹھوہ تو ضرور آئے گا لیکن پانچ آدمی آجائیے پنجتن پاک کے نام پر پانچ پانچ سو روپیہ دے دیجئے پانچ آدمی پانچ آدمی آجائیے پانچ آدمی پنجتن پاک کے نام پر میرے مصطفیٰ کے نام پر حضرت علی کے نام پر حضرت فاطمہ کے نام پر حضرت حسن کے نام پر حضرت حشین کے نام پر ماشاء اللہ کیا نام ہے بھئی دھنیف خان صاحب دھنیف 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 خان صاحب نے پہلا پانچ سو روپیہ دیا ہے میں نے پانچ دیوانوں کو بلایا ہے دھنیف دھنیف خان صاحب نے یہ مدرش ہے مدرش ہے یہ میرے نبی کا گھر ہے بیت الرسول ہے اور آپ جانتے ہو وہ شخص برا خوش نصیب ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائے جس سے میرا نبی راضی ہو جائے جس سے میرا رسول راضی ہو جائے ما شاء اللہ ہمارے شیخ ناظر صاحب پانچا روپیہ ایک نوجوان اگر سے آیا ہے سبحان اللہ تو پھیل کھائیں گا رہا سو روپیہ سیک آسان صاحب شاید احسان صاحب اگرہ سو پانچا تو فیل خان صاحب تفائل خان صاحب اگرہ سو روپیہ ما شاء اللہ آٹھوہ یقیناً آگیا ہے تین آگیا ہے دو کوئی جننگی ہیں کوئی ایسا ماں کا چیالو میٹا ماں کا وفادار میٹا آو جب میرے نبی نے اپنے شہابہ سے رہا تھا اے میرے شہابہ اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کی تقدس کے لیے اسلام کی پکا کے لیے اپنی دولتوں کو لے آؤ کوئی آگری دولت لے آئے کوئی دوتہائی دولت لے آئے کوئی پوری دولت لے کے آئے ماشاءاللہ شیخ عبدوس ماشاءاللہ شیخ عبدوس 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 نہیں ہوگیا عبدال ہوگا بنگالی میں اگرچہ عبدوس کہا جاتا ہو لیکن حقیقت میں وہ عبدال ہے ماشاءاللہ چار ہوگئے ایک دیوانا نوجوان اٹھا ہے ماشاءاللہ پوتا نے اپنے دادا کو سوا پہنچایا ہے دادا کے روح بھی خوش ہوگی کہ میرا پفدار پوتا ہے جس نے مدرسے کے لیے پانچ سو روپیہ دیا ہے اس مدرسے کی جب تک کہ پنیاد رہے گی یہاں کی ایک بھی گواہی دیں گی یہاں کے ذرزاق بھی گواہی دیں گے پانچ ہوگئے آپ نے میرے چملے کی قدر کیا ہے ہمارے حضرت ایک دن لگے ہوئے ہیں ناو پیلر سے تائمیم ہو گیا ہے وہ کام ہونے کوئی سیمنٹ ہوگا رہے لکھائیں ماشاءاللہ چیک جویل پانچ سو روپیہ نگت پانچ سو روپیہ باقی دادا دائری کے دام ماشاءاللہ شایخ جویل جویل بہت بھاری بھاری نام آپ لوگ بتا رہے ہیں شایخ جویل صاحب نے دو ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا پانچ سو نگت اور پندرہ سو دھاری اب آپ کا ذہن پریشان ہوگا چلو میرے بزرگو دوستو گیارہ نوجوان اٹھو اور ایک ایک سو روپیہ بہت سے پاک کے نام پہ دے دو ایک ایک سو روپیہ گیارہ آدمی حضرت تشریف لہ رہے ہیں بس گیارہ آدمی جلدی سے اٹھو جلدی سے گیارہ آدمی گیارہ آدمی آگر ایک ایک سو روپیہ باورا میں دو سر صاحب گیارہ سو روپیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ